سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے آپ کے اپنے بھارت ایک تا نیوز چینل میں دوستو آئیے آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کر رہا ہوں جو سچی ہے اور دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے اتر پردیش کے گونڈا سے کہ اتر پردیش کے گونڈا کے رہنے والے رئیس کی شادی دو ہزار بارہ میں شاہدہ خان نام کی لڑکی سے ہوتی ہے رئیس اور شاہدہ کو دو بچے ہوتے ہیں ایک چھ سال کی بیٹی اور ڈھائی سال کا بیٹا ہے اسی بیچ رئیس کام کے سلسلے میں روجگار کے سلسلے میں جوب کے سلسلے میں ممبئی چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی ایک گارمیٹس کپڑے کی دکان مر رئیس کی جوب لگ جاتی ہے اور جب رئیس کا کام ٹھیک ٹھاک چلنے لگتا ہے تو واپس آتا ہے اور اپنی بیوی یعنی اپنی فیملی بیوی اپنے دونوں بچوں کو لے کر ممبئی پہنچ جاتا ہے اور ممبئی میں کرائے پر مکان لیتا ہے اور خوشی سے زندگی بسر کرنے لگتا ہے لیکن دوستو رئیس جب اپنی دکان پر چلا جاتا تو اسی بیچ اس کی بیوی شاہدہ خان کی دوستی پڑوس میں رہنے والے انکیت مصرہ عرف انکیت سے ہو گئی یہ دوستی کب گلت روپ لے لیا یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا جب جب رئیس اپنی دکان پر چلا جاتا جب جب شاہدہ خان اور انکیت مصرہ عرف انکیت کی ملاقات ہوتی رہتی وہ اس کے گھر آتا جاتا رہتا جیسے ہی رفتہ رفتہ اس بات کا پتہ رئیس کو چلا تو اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا لیکن یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ایک دن اچانک رئیس اپنی جوب سے واپس اپنے گھر پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کا بیوی کا دوست انکیت مصرہ اور فنگیت آپتی جنگ حالت میں ملتے ہیں تو اس پر رئیس بہت زیادہ گصہ اور ناراض ہوتا ہے اور بیوی کو سمجھاتا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے کہ اس کی بیوی اس کو قتل کر دیتی ہے دوستو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے گھر پر ایک ڈھائی سال کا معصوم بیٹا اور چھ سال کی بیٹی یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے لیکن اس کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے اگر تُو نے کسی کو بتایا تو تیرا بھی یہی انجام ہوگا اور تیرے باپ کی طرح تجھ کو بھی قتل کر کے زمین میں گار دیا جائے گا دوستو رئیس کو کچھن میں دفنا دیا گیا اور اوپر سے ٹائلز وغیرہ سب کچھ ایسے لگا دی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں رئیس کی لاش کوئی ٹکڑ ٹکڑوں میں اس لیے دفن کیا گیا کیونکہ اس کی لاش کچھن میں فٹ نہیں ہو پا رہی تھی اس کے بعد رئیس کے گھر والے رئیس کو فون لگاتے رہتے ہیں رئیس کا کچھ اتا پتا نہیں چلتا اس کی بیوی سے بات ہوتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ پتا نہیں رئیس گائب ہیں اور اتنے دن سے گھر پر ہی نہیں آئے ہیں اس کے بعد رئیس کا بھائی گونڈا اتر پردیس سے ممبئی پہنستا ہے پولیس تھانے میں ریپورٹ درج کر آتا ہے اور اس کے بعد جیسے وہ گھر پہنستا ہے تو اس کی بھتی جی رئیس کی بیٹی بلک بلک کر اب چچا سے بتاتی ہے کہ پاپا کو امی نے مار دیا قتل کر دیا اور یہاں کچھن مر ان کو دفنا دیا گیا ہے ان کو گاڑ دیا گیا ہے تو دوستو ہی دل دیلانے والی خبر ہے ایک سبق اور ایک سیکھ دیتی ہے لیکن اس معصوم کو اس کی ماں نے اتنا سخت طریقے سے ڈرائیا اور دھمکایا تھا کہ وہ بولنے کے لئے تیار نہیں تھی لیکن جب اپنے چچا سے ملتی ہے رو رو کر بتاتی ہے کہ ماں نے باپ کو پاپا کو اس طرح سے مارا اور یہاں پر دفن کر دیا اس کے بعد رئیس کا بھائی تھانے پہنستا ہے پولیس کو سوچنا دیتا ہے پولیس آتی ہے لمبے وقت تک خدائی چلتی ہے آخر کار رئیس کا شو وہاں سے ناش نکال لی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو اور اس کی پریمکا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اب دوستو دیکھئے کہ غریب نوجوان کیس طرح سے روجگار اور جوبس کے سلسلے باہر جاتا ہے کام دیکھتا ہے کام لگ جاتا ہے تو پریوار کی خوشیوں کے لئے وہ اپنے پریوار کو لے کر ممبئی جاتا ہے اور ممبئی میں اور قرائے پر مکان لیتا ہے وہاں پر سب وہ صحیح چلتا لیکن بیوی کے اس طرح کی حرکت سے اس کا گھر والا بھی چلا گیا اور بچوں کی زندگی برباد ہو گئی اور خود کی زندگی برباد ہو گئی دوستو آپ کیا کہتے ہیں اس طرح کی گھٹناوں کے بارے میں کہ کس طرح سے ایک نوجوان کی جان چلی گئی کس طرح سے اس کے ساتھ یہ دھوکا ہوا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کمنٹ سے اپنی رائے ضرور دے جئے